اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان ٹی وی میں ہوں آپ کا دوست بابر نائر بعض لوگ نماز کیوں نہیں پڑھتے ایک دوست نے اپنے نماز پڑھنے کی وجہ بیان کی بہت آسانی سے میں نمازی بل گیا ایک دن میں کلاس میں بیٹھا ہوا تھا اور میری کلاس کا مضمون علوم دینی تھا جب استاد کلاس میں تشریف لائے تو انہوں نے شگردوں سے سوال کیا آپ کی نظر میں کون لوگ نماز نہیں پڑھتے ایک شگرد بڑی معصومیت سے کہتا ہے جو لوگ مر گئے ہیں وہ نماز نہیں پڑھتے دوسرے شگرد نے شرمدگی سے جواب دیا جن لوگوں کو نماز پڑھنا نہیں آتی تیسرا بچہ اپنی جگہ سے کھڑا ہوا اور نہایت معقول جواب دیا جو لوگ مسلمان نہیں ہیں وہ نماز نہیں پڑھتے اسی طرح ایک اور بچہ جواب دیتا ہے جو لوگ کافر ہیں وہ نماز نہیں پڑھتے اسی ترتیب سے پانچویں بچے نے جواب میں کہا جو لوگ خدا سے نہیں ڈرتے وہ لوگ نماز نہیں پڑھتے تمام شگردوں نے اپنے نظریات بیان کر دیئے لیکن میں سوچوں میں ڈوب گیا کہ میں ان میں سے کون سا ہوں آیا میں مر گیا ہوں نہیں تو کیا مجھے نماز پڑھنا نہیں آتی آیا میں مسلمان نہیں ہوں کہ الحمدللہ ہوں کیا میں اپنے پروردگار سے نہیں ڈرتا یا ڈرتا ہوں آیا مگر میں کافر ہوں ناؤزباللہ پھر میں کیوں نماز نہیں پڑھتا میں اپنے آپ سے کہنے لگا اگر قبر کی پہلی رات مجھ سے سوال کیا گیا کہ تم زندہ تھے نماز بھی آتی تھی مسلمان بھی تھے اللہ سے ڈرتے بھی تھے پھر بھی تم نے نماز کیوں نہیں پڑھی میرے پاس کیا جواب ہے کیا کہوں گا میں آخر جھر جھری آگئی مجھے اور اسی دن سے ارادہ کر لیا کہ اب کبھی نماز ترک نہیں کرو صرف ایک سنجیدہ ارادہ کی ضرورت ہے آپ بھی اس بارے میں ضرور سوچئے گا اگر آپ کو بھی سوچنے پر مجبور کر دیا تو مہربانی فرما کر اس ویڈیو کو آگے شیئر ضرور کیجئے گا شاید کسی بے نمازی کی طرف رحمت کا دروازہ کھول جائے کیونکہ نماز دین کا صدو مجھے امید ہے کہ آج کس ویڈیو سے آپ کو بہت کچھ نیا جاننے کو ملا ہوگا اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی تو آپ اسے لائک کیجئے اور مزید اس طرح کی انفرمیٹیو ویڈیوز کے لیے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں